دیکھیں جی دونوں جانب سے ایک اعتماد کی کمی ہے اور اسی اعتماد کی کمی کی وجہ سے آج جو یہ صورتحال پیدا ہی ہے میں کہوں گا کہ وہ اعتماد کی کمی کی وجہ آپ دیکھیں کہ اگر خان صاحب کو کئی دفعہ کہا گیا کہ جی الیکشن جو ہے تمام جو اسمبلیز کے الیکشن ایک ہی ٹائم پر کی ہے مگر پتہ نہیں کیوں خان صاحب نے پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی توڑ دی جس کا آپ نے دیکھا کہ نتیجہ کیا ہوا تو اسی طرح سے حکومت کی جانب سے بھی جب خان صاحب پہلے راضی نہیں تھے مذاکرات حکومت کی جانب سے باہرہ کوشش کی گئی کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اب جب کہ خان صاحب تیار ہوئے تو حکومت نہیں مان رہی تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ چکر کہاں پر ختم ہوگا اور میں جہاں تک کہوں گا کہ میں ان چیزوں کا گورنمنٹ کو اور اپوزیشن دونوں کو ذمہ دارہ رہتا ہوں اور بحثیت بلوچستان عوامی پارٹی تو ہمارا موقع واضح ہے کہ آئین پر عمل درامند ہونا چاہیے اب چونکہ دیکھیں جی سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی یہ کرادات پاس ہو چکی ہے کہ الیکشن تمام ایک ہی دن میں ہونے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز پر عمل درامند کیا جائے اور یہ ہونا چاہیے اگر کوئی کہتا ہے کہ آٹھ اکتوبر کے بعد بھی الیکشن نہیں ہوگا تو میرے خیال میں وہ آئین کی خلاف ورزی کرے گا اور یہ ملک دشمنی ہوگا اور مجھے جہاں تک امید ہے کہ ہماری پارٹی کا یہی ہو موقع ہوگا کہ جو آئین پاکستان کہتا ہے اس پر عمل درامند کیا جائے اس کے لیے حکومت کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں تو دیکھیں جی آئین کی بالا دستی کے لیے اگر ہمیں کوئی انتہائی قدم اٹھانا پڑے ہو بھی تو یقیناً اپنے تمام ساتھیوں کی مشاورت سے ہم اٹھائیں گے